موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برا مہربان نهایت رہن فعلا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبدو و رسولو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحبہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بے شک بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق اور اخلاق دونوں کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے اور ان سب سے زیادہ مخلص اور دل کے صافت ہے اور معاملات میں ان سب سے زیادہ کشادہ دلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن اخلاق و اقدر کی حقیقی ترجمان تھی جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا سارا قرآن آپ کا اخلاق تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں غور و فکر کرنے والا یہ جان لے گا کہ آپ نبی رحمت ہیں اور رحم کرنے والوں کے سردار اور ان کے امام ہیں اللہ عز و جل نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے سرابہ رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس صرف اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لئے نرم ہو گئے ہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جن و انسان شجر و حجر احیوانات و نباتات سب کو اپنے دامن میں سمجھتے ہوئے تھی پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑیا جیسے چھوٹے پرندے کو دیکھا جس کے بچے کو اس سے جدہ کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھڑیا کا بچہ لے کر کس نے اسے بے قرار کیا ہے اس کے بچے کو اسے واپس کر دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں اور ہائیوانوں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ بے جان بھی اس کا حصت ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں مکہ میں اس پٹر کو اچھی طرح بھی چھانتا ہوں جو بیست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا بلا شبہ میں اب بھی اس پٹر کو بھی چھانتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اہد بھار ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور سب سے اہم اخلق جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھانے جاتے تھے وہ سچائی اور امانت داری ہیں آپ بیست سے بہلے اور بعد میں بھی ان صفات سے متصف تھے آپ کی قوم آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکرتی تھی اور وہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا اور جب آپ پر وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو اتمینان دینا چاہا تو ان الفاظ کے ساتھ وہ آپ سے مخاطب ہوئی اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو صلی رحمی کرنے والے ہیں سچی بات کہنے والے ہیں ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں مہمن واضح کرنے والے ہیں اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالی نے ابن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کی صفت کے ساتھ متصف فرمایا ہے جسا کہ ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصُّدِقِ وَصُّدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی اور جنہون اس سچائی کی تصدیق کی یہی لوگ پرہیزگار ہیں اور ارشاد فرمایا بَلْ جَاءَ بِالحَقِّ وَصُّدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وہ تو دین حق لے کر آئے ہیں اور سارے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرمایا کرتے تھے اور میں حق کی صفت کچھ نہیں کہتا امانتداری بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں سے ایک عظیم خلق ہے اور بیغام الہی کی ذمہ داری سب امانتوں میں سے عظیم امانت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اسے ویسے ہی لوگوں تک پھوچھایا جیسے پھوچھانے کا حق تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا امانتدار ہوں جو آسمانوں پر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم میں بھی امین کی لقب سے پھچانے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ جب ہی آپ کو دیکھتے تو کہنے لگتے کہ آپ امین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اہد کی پاسداری کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ معاہدوں کو پورا کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ امانتیں لوٹانے والے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی رات حضرت سیدن علی کرم اللہ وجہ کو مکہ مکرمہ میں ہی رکھنے کا حکم فرمایا تاکہ وہ امانتیں ان کے حق داروں تک پھوچھا دیں حالنکہ وہ امانتیں ان لوگوں کی تھیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پھوچھائیں آپ کو اپنے وطن سے نکالا آپ کے قتل کی سازش کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا برلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیا پرادران اسلام بے شک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت سچائی اور امانت داری میں بہترین نمونہ ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفاداری اور باقی تمام اخلاق میں بھی بہترین نمونہ ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت زیادہ وفادارت ہے کہ جب آپ جنور زبخ فرماتے تو حضرت سیدہ خدیشہ رضی اللہ عنہ سے وفا کرتے ہوئے ان کی وفاد کے بعد ان کی سہیلیوں کو اس جنور کا گوشت حدیعہ کرتے اور آپ کے پاس حضرت سیدہ خدیشہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں میں سے ایک بڑھ ہی عورت آتی تو آپ اس سے ملتے اس سے اچھے سلوک فرماتے پھر آپ فرماتے تھے یہ ہمارے پاس خدیشہ کے ہوتے ہوئے آیا کرتی تھی اور بے شک اہد کی بسداری ایمان کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہی سب سے زیادہ افادارت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اپنی صحبت اور مال کے ذریعے سب سے زیادہ مجبر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو تم سب نے کہا آپ جہود پور رہے ہیں جبکہ ابو بکر نے کہا آپ سچے ہیں اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا یہیں تک محدود نہ تھی بلکہ آپ کی وفا غیر مسلموں کو بھی اپنے دامن میں لیے ہوئے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کہ اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا کہ جب آپ کی طائف سے واپسی پر اس نے آپ کو اپنی بنا میں لے لیا تھا اور اس کے قفر کی حالت میں مر جانے کے بعد بھی آپ اس کا یہ احسان نہیں بھولے اور بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان قائدیوں کے حق میں سفارش کرتا تو میں نے انہیں چھوڑ دیا ہوتا ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں خود کو ڈھال لینے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ ہم محبت وسلمتی کا بغام پوری دنیا تک ہو جا سکے اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کی تمام ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ